بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز میں ہوں مبارک علیہ وراغ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں ایک مزدار سی ریسپی اور آج ہم بنائیں گے کالی میرچ اور آلو کی ریسپی یعنی پیپر پٹیٹو ریسپی تو آئیے دیکھتے ہیں کالی میرچ اور آلو کی ریسپی جو وہ کس طرح تیار ہوگی اور اس کے لئے ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت ہے آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں کالی میرچ آلو کی ریسپی بنانے کے لئے آلو جو ہیں وہ ہمیں ابلے ہوئے چاہیے تو آلو ابالنے کے لئے پہلے سب سے جلاتے ہیں آگ محمد شاہ تو بن گیا جی موسیقار چاچو کے ساتھ گیا ہوا تھا میلے میں اور میلے سے لے آیا بانسری اور ابھی ہمارے کان میں جو ہے بانسری ہی چل رہی ہے جب تک کراب نہیں ہوتی ہے یہ جب تک ٹوٹے گی نہیں اس تک ٹوٹے گی نہیں اس تک ٹوٹے گی ہے توڑنی کاب ہے یہ محمد شاہ توڑنی کاب ہے نہیں توڑنی کاب ہے نہیں توڑنی جب دیکھ لیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں پتر جا بھی اس نہ کروں گا آگ نہیں جلی دوبارہ جلانی پڑے گی ہم باتوں میں لگ گئے تھے آگ بجھنے آگ جل گئے اور ہنڈیاں کو رکھتے ہیں چولے پہ ہنڈی میں ڈال دیں گے پانی اور ساتھ ہنڈی میں ڈال دیں گے آلو آلو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی مزید ڈال لیں گے تاکہ آلو جائے وہ بجھ میں ڈوب دیں گے ہنڈی میں آلو ڈال لیں کے بعد ہنڈی کو اوپر سے ڈام دیں گے تاکہ آلو جلد اوکل جائے اور جب تک ہمارے آلو جائے وہ اوبلتے ہیں اتنی در میں ہم باقی جو چیزیں اس میں استعمال کریں گے وہ تیار کر لیتے ہیں کالی میرچ آلو کی رسپی بنانے کے لیے زیادہ اجزاء استعمال نہیں ہوتے فریش اجزاء میں صرف سبز میرچ اور دنیا استعمال ہوگا تو ابھی ہم کار لیتے ہیں سبز میرچ کو پہلے سبز میرچ جو ہے وہ ہم دو طرح کی کار لیں گے کچھ ہم لمبائی کے روح کاریں گے اور لمبائی کے روح کارنے کے بعد اس کو مزید تھوڑا باریک کر لیں گے اس طرح تقریباً چھے شے پیس جو ہے وہ ایک میرچ کے کر لیں گے کچھ میرچ ہم نے اس طرح لمبائی کے روح کار لی اور کچھ کام باریک باریک کار لیں گے سبز میرچ کو ڈالیں گے رکابی میں اور ابھی ہم کار لیں گے دنیا دنیا کو باریک باریک کار لیں گے دنیا کو بھی ڈالیں گے رکابی میں سبز میرچ اور دنیا کو کار لیے اور ابھی چلتے ہیں علو کی طرف چیک کرتے ہیں علو ہمارے کہاں تک پہنچے علو میں اوبال جو ہے وہ کافی اچھا آ رہا تھا اور ابھی علو کو چیک کرتے ہیں علو ہمارے گلے ہیں یعنی علو کو ہم چیک کر سکتے ہیں شوری کی مدد سے اور علو ابھی وہ تھوڑے سخت ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اوبالنے دیں گے دوبارہ سے علو کو چیک کرتے ہیں علو جو ہے وہ ماشاءاللہ اوبال گئے ہیں اور بہت ہی زبردست اوبال گئے ہیں ابھی ہم ہنڈیا کو چولے سے نیچے اتار لیتے ہیں اور ابھی ہم علو کو چھیل لیتے ہیں علو جو ہے وہ بھی گرم بھی ہیں اگر ہم چھیل لیں گے ان کو علو ہم نے چھیل لیا ہے اور علو کو بھی ہم کار لیتے ہیں علو کے بڑے بڑے پیس جائے وہ کر لیں گے زیادہ چھوٹے پیس نہیں کریں گے تقریباً اس سائز میں ہم علو کے پیس جائے وہ کر لیں گے اسی طرح سارے علو کے پیس ہم کر لیں گے آلو ہم نے کار لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف ابھی رکھیں گے پین کو چولے پہ پین میں ڈال لیں گے آئل آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے پین میں ڈال لیں گے زیرہ زیرہ کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیں گے زیرہ کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیں گے ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں کٹے ہوئے آلو اور ابھی ہم آلو کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیں گے اور آلو کی سائیڈ جو ساتھ ساتھ چین کرتے رہیں گے تاکہ آلو جو ساری سائیڈوں سے اچھی طرح فرائی ہو سکے آلو کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیں گے اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں کالی میرچ اور ایک چمچ ہم اس کے اوپر کالی میرچ ڈال لیں گے کالی میرچ وہ تھوڑی بھی خیر کے ڈال لیں گے تاکہ تمام آلو کے اوپر اچھی طرح لگ جائے اور آدھے چمچ کے قریب آلو کے اوپر نمک ڈال لیں گے کالی میرچ اور نمک ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ کالی میرچ اور نمک وہ بھی آلو کے اردگرد اچھی طرح لگ جائے اور زیادہ سخت ہاتھ سے چمچ نہیں چلائیں گے نرم سا چمچ جائے وہ اس میں چلائیں گے تاکہ آلو جائے وہ میش نہ ہوں اور ان کی سائٹ جائے وہ بھی تبدیل ہوتی رہے کالی میرچ اور نمک ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیا اور ابھی ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے سبز میرچ جو ہم نے کٹی تھی پہلے ہم بریق بری کٹی سبز میرچ ڈال لیں گے 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 مزید مکس کر لیں گے اور ماشاءاللہ ہماری مزیدار سی کالی میرچ اور آلو کی ریسپی تیاری کے آخری مراحل میں ہے سبز میرچ کو بری کٹی ہم نے تھوڑی دیر کے لئے فرائی کر لیا اور ہم اس میں ڈال لیں گے جو سبز میرچ کٹی تھی جو سبز میرچ کٹی تھی وہ خوبصورتی کے لئے استعمال کی جا رہی ہے ماشاءاللہ ہماری کالی میرچ اور آلو کی ریسپی تیار ہو گئی ہے ابھی ہم پین کچولے سے نیچے ماشاءاللہ ہماری کالی میرچ اور آلو کی ریسپی تیار ہوئی ہے جو سبز میرچ کٹی تھی اور ہمیں کومنٹ کریں آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا ہے اور ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کالی میرچ اور آلو کی ریسپی ہم ڈش آؤٹ کریں گے مٹی کی رکابی میں آلو اور کالی میرچ کی خوشبو بہت ہی مزے کی آرہی ہے اور سبز دنیا جو ہم نے باریک باریک کٹا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال لیں گے خوبصورتی کے لیے اور آپ اس ریسپی کو کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ اور چاولوں میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو سمپل یعنی کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ہے اور ابھی ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر آپ کو مزید بتاتے ہیں اور اب ہم ابو جانا اور محمی شاہد سے کہیں گے کہ آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ ہماری کالی میرے چورالو کی رسپی جو اب کیسی تیار ہوئی پھر آپ کیسی تیار؟ لو ب theft کیسی م ط neat کالی میرچ اور آلو کی ریسپی کیسی بڑھنی ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہترے بڑھنی کالی میرچ اور آلو کی ریسپی کا مزہ آیا؟ ماشاءاللہ ہماری کالی میرچ اور آلو کی ریسپی بہت زبردست تہار ہوئی امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹکیشن آپ تک فوراں پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے مزرگوں کا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ